ہم صرف قرآن اور حدیث کی دعوت کیوں پیش کرتے ہیں؟ آپ بتائیے اگر پوری دنیا کے باپٹرز اور فلسفر کچھے ہو جائیں ان کی گفتگو اللہ کے رسول کی گفتگو کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ جواب دیتے ہیں؟ نہیں کر سکتی ہے دوسری بات جو تحصیل جو بٹھاست جو حلاوہ سرداجِ رسول کی زبان پہ اللہ نے ڈالی وہ پوری کائنار کی زبانیں کچھی ہو جائیں اس طرح بھی حلاوہ پیش کر سکتی ہے؟ نہیں تیسری بات معانی اور مقاہی اور گدعا کے اجیبار سے اعلیٰ اور اوفا کلام اور اسمہ کلام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلام ہے پوری کائنار کہ پڑے مکھنے لوگوں کی دفتگو کو اکٹھا کر لیا جائے مقابلہ کر سکتی ہے پسند کرتے ہیں؟ چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے معانی کھول گی کھٹے گی نہیں ٹائم زرمان نہیں ٹائم زرمان حدیث میں علمان میرے آئے ٹھولی ٹھولی مومن مومن کا آئین آئین آئینہ دیکھا بھائیں کس کس نے دیکھا ہوئے ہاتھ تو کھڑا تھا سب شرم آگے جیسے کم دیکھیں گی دیکھا بھائیں کون بتا رہے ہو کہ آئینے کے اندر کون کون اسے راز اور سپاہت بنا نہیں بتائیں گا اب دن چھوٹی سی حدیث ہے لیکن وہ عطید جوہاں میں آگیا ہے الفاظ تو بہت تھوڑے ہیں لیکن بہت جامعی اس کی جامعیت کے چند پیلوں میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں زیادہ نہیں آئینہ تو ہر شخص دیکھتا ہے آئینے میں چھ سفاہت ہیں کتنی؟ سب سے پہلے سے الاسلام فی جمیعی احوال آئینے کے اندر یہ صفح ہے کہ یہ ہر وقت خیر خائی کرتا ہے مومن مومن کی مومن کے یہ آئینہ ہے کیسے ہر حال میں خیر خائی کرتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ بیٹھے بیٹھے کر آئینہ چھیلے کے سامنے لائیں تو چیلہ نظر آئے ہی آتی ہیں؟ جواب دیکھیں اگر آپ کھڑے ہوگی دیکھنے لائیں اور اگر آپ لیٹھ کے دیکھنے لائیں اپنے گھر میں بیٹھ کے دیکھنے لائیں سفر پہ جائیں تو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے دیکھنے لائیں آئینہ چاہتا ہے؟ میں نہیں میں گھر میں ہی آپ کچھ نہ دیکھا سکتا سفر میں نہیں ٹھکاوٹ ہوگی میں کردہ بہانے مومن میں مومن کائنہ ہے یہ بھی ہر حال میں مومنوں کی خیر خائی کرنے کے لئے کمر بستا رہتا ہے سنتاجِ رسول سالی زندگی امت کی خیر خائی کے لئے لگائی جب آخری وقت یہ ہوش ہو گئے ہوش میں آئے ہیں خیر خائی کیسے ہیں؟ سب سے پہلا سوال کیا اصلا الناس لوگوں نے نماز پڑھ لیئے دیکھئے خیر عمر وضی اللہ تعالی لیلو ناہا دیم کر یہ وقت کیے دنیا کی اصلاح ہو جائے دنیا کی بیٹھری ہو جائے یہ پیٹ کھل گیا دشمن نے عملہ کیا موت و حیات کی کشم کشمیں ہیں جس وقت دنیا تو کچھ یاد نہیں آتا اس وقت ایک شکس سامنے زیارت جس کی چادر ٹخنوں سے نیچے ہیں تو عمر وضی اللہ تعالی کی خیر خائی دیکھئے کیا کہتے ہیں؟ چادر کو ٹخنوں سے اٹھا لو متقی بننے کے لئے ضروری ہے اور تیرے کپڑوں کی باغیتی بھی اسی بھی ہر حال میں اس لیے مومن جہاں دیرہ ہوتا ہے مومن یہ نہیں کہتا کہ میں آٹ کہتے ہیں پس دین کی ڈیوٹی کروں گا نہ ہوتا کروں گا کیا ہوتا؟ یہ ڈیوٹیوں نے دنیا کی ڈیوٹیاں ہیں جس شخص کو مومن کہتے ہیں دائی کہتے ہیں اس کے چاوٹیس ہیلٹے ہی اس کے لئے ہفت ہیں قَالَ رَبِهِنِّي دَعَلْتُ قَوْمِ لَيْلَا وَنَغَارًا نُوح علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ میں نے سبوں کی آٹھ اٹھ اٹھ بھی بھی دی لَيْلَ وَنَغَارًا فَلَمْ يَزِدْمُ الدُعَاءِ إِلَّا فِيَغَارًا میں دل رات دعوات دیکھتا ہے یہ بھاگتے جاتے بھاگتے جاتے بھاگتے جاتے بات نہیں سکتے تو مومن مومن کا آئدہ ہے آئینہ کے اندر پہلی سے یہ ہر حال میں خیرخائی کا مومن بھی ہر حال میں کسی کی خیرخائی اور ہمدردی کرنے قریب کا منبسدہ رہتا ہے کون کنا ہم میں سے تیارے کچھا اور خیرخائی کے لیے ہر حال میں تیارے لاب سبتے زندوں سے مازی آئینہ کی تسسس الاسلام لیکل یو آئینہ آئینہ مومن مومن کا آئینہ ہے اور آئینہ ہر ایک ہی خیرخائی کرتا ہے اس کے پاس قائدیں اور ضابطیں نہیں ہیں کیا خیال ہے اس قائد سے آئینہ دے دیا جائے سب کو آئینہ جب سامنے شیرے پہ آئینہ شیرہ دیکھائے گا بولیں وہ کہے گا نہیں نہیں تمہاراقہ جو چھوڑ گیا تو میں نہیں دیکھا ہوں کہے گا جا نہیں نہیں آپ تم حال رکھے رہے ہیں میں نہیں ہم کو دیکھا ہوں کہے گا جا چلترہ سار کے جا کے نہیں نہیں آپ تو پاکستانی امیتو سے فنڈیگن بھائیوں کو دیکھا ہوں کہے گا جا نہیں نہیں آپ مرکز ہدایہ سے آئے گا میں تو صرف مرکان بھائیوں کو دیکھا ہوں کہے گا مومن مومن کہا ہوں نہیں نہیں آپ وہ کام سے آئے ہیں اپنے ساتھ ہیں صرف کونے ساتھ ہیں کو دیکھا ہوں کوئی تحریک نہیں کرتا یہ یہ ہے ہوں آپ آپ کا تو میں نہیں اچھا نہیں ہے میں تو صرف انجینئرس کو دیکھاتا ہوں کہے گا جا کچھ تحریک نہیں کرتا ہے مومن کی مومن کائنا ہے وہ ہر ایک کے ساتھ خیر کھائی کرتا ہے وہ یہ نہیں کہتا ہے یہ میری جماعت کا ہے یہ میرا ساتھی ہے یہ میری رائے کے مطابق چلتا ہے وہ کہتا ہے میں نے جنت لینی ہے اور اپنے بھائی کو جنت کی راہ دکھانی ہے اگر کسی کا آخری کا کسی کی غلطی ہے تو اس کے ساتھ بھی خیر کھائی اس کو صحیح راہ سے دیکھا دو مومن مومن کائنا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی منافقوں کے دیروں پر گئے دعوتوں کو خط لکھے لکھے یا نہیں لکھے بچوں کو بھی دعوت اور کو بھی دعوت بولوں کو بھی دعوت کس کو چھوڑا رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے مائدہ بھی لیکن ہے چھوٹا بچہ ہے وہ کیا کر رہے کبھی در حاض ow مال رہے کہاں آئی ابن ہے اوہ میرے بیٹے کل میں بسم اللہ بیٹے بسم اللہ پڑھ کے کھاتے کل بھی علی دائیں ہاتھ سکھاتے کل میں میں علی بیٹے اپنے سامنے سے کاتے ہیں دوسرے کی گھر تجạوز بھی کرتے ہیں اپنے سامنے سے کھاتے ہیں سیابی کیا کہتے ہیں تھا تمہیں بچہ میں بڑھا ہوں تمازلت تل کا طعم کی بہت آج تک پھر میں نے کھانا ایسی بسم اللہ پڑھے ہی کھایا اپنے سامنے سے کھایا اور کائیں ہاں سے کھایا آپ بھی ہارے کے ساتھ خیر فائد کریں میرے ذرا طالبی نے تو بھائدہ لے لیا کہ تمہیں راستہ نہیں ہوگی ہارے لیکن مشکل پہ نہیں انشاءاللہ ہارے کے ساتھ خیر فائد کریں یہ تو بھی کہیں گے تمہیں رہے کے ساتھ نہیں کریں کوئی تفریق تو نہیں کریں اللہ کوئی سمجھ نہیں آئینے کی تیسے سے العادل والمرصر لا يزید على عیم اگر کسی بھائی کی نماتل پر تیل ہو یا اللہ تعالیٰ میں پس پر رائیں کسی زخم آ جائیں ناک پہ کیا ناک پہ کیا اینہ سامنے لائیں تو ایک ہی تیل نظر آئے کس دو جواب دیجئے ایک ہے کیوں دو نہیں آئے یہ کپی نہیں کر سکتا ہے سکین نہیں کر سکتا ہے کیوں آئینہ ہے آئینہ بڑا عدل والا ہے آئینہ بڑا انسان والا ہے ایک دل ہو تو ایک ہی دکھاتا ہے مومن بھی مومن کا آئینہ ہے کسی بھائی کی ایک غدتی ہو اور دوسرے اسی کا تذکرہ کرتا ہے اس کو بھی عزت جدنے کے لیے اپنے پار سے دست بنا کے لوگوں میں پھیلاتا نہیں مومن مومن کا آئینہ مقصر عادل ایک شخص کہتا ہے لیکن قعب رضی اللہ تعالی جہاد سے بیش دے ایک شخص کہتا ہے خل نفق قردان والنبغ في اعتذائی بڑی شیخ مدینے میں مزی لے رہے پاس بیٹس جہاں بھی کہتا ہے کنبدل عمرنا غلط کرے میں عمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات باتا تھا وہ ایسے نہیں ہے یہ ہے مومن مومن وہ عطا ہے مَنْ ذَدْ عَنْ عِرْضِ آخِهِ بِالْمَغِيلَةِ كَنْ حَقًا عَلَى اللَّهِ اَنْ يُعْدِقَهُ مِأَنَّا کوئی شخص قیبت کر رہا ہے کسی بھائی بس میں قیبت نہیں سننا جا تم دنیا میں قیبت نہیں سنوں گے اللہ فرمائے گے انہوں نے اس کو بچایا قیامت کے دن میں نے حق رکھا ہے میں تجھے جہنم سے آزاد کھا یہ مومن الْعَدِقِ وَالْمُسَنَ لَا يَسِدْ عَلَى آئینے کے چھوٹی سے سَاَدِقْ لِعْلُ بِالنَاسِ یہ لوگوں کی عَلُوں پر پتہ ڈالتا ہے مثال کی طور پر اگر ایک بھائی کے ماتھے پر دل ہے دوسرا بھائی اگر آئینہ پتر ہے تو یہ دل کس کو دکھائے گا بولیں کس کو دکھائے گا جواب تو دیجئے جس کا پر ہوگا اسی کو دکھائے گا ہو سکتا ہے کہ چوتھ کے آج ہی کو دکھائے گا یہ بڑا ہی بردہ پرش مومن بھی مومن کا آئینہ ہوتا ہے جس کی خلطی ہو اس کے گھر جا کے اس کو سمجھاتا ہے جو رسلوں پر کھڑے ہو کہ اس کو بدنام نہیں کس طرح حسائل یا تو علی علی یا تو حسائل ایک شخص میں کے بارے میں بہت بڑی باتیں کہتی بھر چلے گئے سلام علیکم معمد اللہ اگر بھرکاتا گرواز آکر کٹا دی وہ شخص بہر بھرکتا تو بشان ہو جائے میں نے اس کے بارے میں اتنی بات نہیں کر یہ میرے گھر آگیا تینکم تصادقا فغفاللہو اللی وانکم تکازبا فغفاللہو اللاک انہیں جو میرے بارے میں باتیں کہیں اگر تو سچی ہیں بھائی دعا کر دو اللہ میری اصلاح کر دے اور مجھے معاف کر دے اور اگر تو نے کوئی انتقام لیا ہے جو میں نے کچھ نہیں کیا عصر کے ساتھ تمہیں باتیں کی ہیں میں دعا کر دوں اللہ تجھے بھی معاف کر دے بیسے میں مجھے بھرکتے ہیں شرمیدنا ہوا اور شرمیدنا ہوا مجھے معاف کر دے اور حسن پر صلی اللہ بھائی آرہے تھے یہ شخص آئے چھتا ہے یا حسن یا حسن آتے حالی کھنا کھنا بھائی دا چاندیو تھا کیا دا یہ دے کیا ہو سب سے پہلے تو کس کو سبب نہیں ہو اس پورے رازت میں تھی بیس کو تو بھی نظر آیا تھا میرے بھائی کے شکارت نہیں کیا ہے اور کوئی نظر نہیں ہے پھر کھجوروں کا ٹوکر آگیا اور سوکر چلے کس کے اگر آتے ہیں اس نے برا بلا سختصت کا سلام علیکم ورحمت اللہ ومرکاتو پھرشان کی حسن اس کو میں نے یہ لگا تبا علیکم سلام ورحمت اللہ خوز ہزی ہدیہ منی ایک یا قلی طور کہتے ہدیہ ولکن اشیل مناسب مناسب کاس ہدیہ کہاں ہدیہ اسی لے کیا یا امی کل آپ نے بڑی بہند کر کہ مجھے نیکیاں دیں تو میں نے کہا اس نے میرے ساتھ خیرخواہ کی نیکیاں کی چلے میں اس کو موی میٹھا کر رہا کوئی ہے جو آج کے معاشرے میں بھی حسن کی اس بات کو زندہ کرے کوئی ہلا بلا دکھے اور وہاں سے دو کلو میٹھ آئی رہی اس کے گھر مجھا دے کوئی ایسا ہے الحمدللہ دنیا میں ایسے ہیں جو اس کام پر اختیار کیے ہوئے ہیں مومن مومن کائناہ ہے وہ پرنا پوشی کرتا ہے ذاتی ہے ہاں اگر ملنی آئی ہے عقیدے کے عقر ایک مشرد ہے بیڈر کی ہے اس کے پتہ ڈالنی کی تھوڑی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دعا اس لیے کہ صحافہ نے نہیں دعا اور محدثین نے چونہ چونہ جنسوں میں جب تعلیم کی کنابیں نکتر محدثین نے ثابت کر دیا کہ ذاتی ہے پردہ ملی آئی پردہ نہیں ہوگا یہ جرم ہوگا کیونکہ مسلمان کوئی پھر داستہ سیدھا نہیں کرتا کتنی ستنے انہیں آئینیں پانچوی ستنے وسیع اقضاء وسیع اقالی آئینہ بڑا وسیع اقضاء لاکھ لوگ بھی اگر آئینے کو دیکھ لیں چیختا ہے بس بھی کرو دیکھی جا رہو کہتا ہے وہ نے جواب تک دیکھ رہے ہیں کہے رہے ہیں یا سبح سے دیکھی جا رہے ہیں آپ ہوں نہ تھوڑا ہے مومن بھی مومن کائنہ ہیں اس کی زمان سے کروڑوں لوگوں کو فائدہ پہنچیں وہ خوش ہی ہوتا ہے